ینگ ڈاکٹرز اور نرسز سراپا احتجاج سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹڈورز میں ہرتال سرکاری اور ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہرتال سے ہزاروں مریض علاج سے محروم نرسز کی جانب سے انڈور میں بھی کام بن جنرل میو گنگارام سرویسز ہسپتال میں علاج معالجہ بن سیکڑو آپریشن ملتوی ہرتال کی وجہ سے ہسپتالوں کے آؤٹڈورز ویران مریض پریشان پنجاب اسملی کا اجلاس علاقین کو بلانے کے لیے گھنٹیاں بجنا شروع اجلاس میں بجر کے حوالے سے عام بحث کا آغاز کیا جائے گا صدارت سپیکر پنجاب اسملی ملک محمد احمد خان کریں گے مغربی ہواوں کے کمزور سسٹم نے لاہور کا موسم تبدیل کر دیا مطلع جزوی طور پر عبرالود وقفے وقفے سے ہواوں کا سلسلہ جاری شہر کا موجودہ درجہ حرارت تین تیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹیس ڈگری تک جانے کا امکان آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش متوقع انصداد دہشک گردی کو سرگوڈا کے جج کو ہراسہ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا ریجنل آفیسر سی ٹی ڈی سرگوڈا کو شو کاؤس نوٹس جاری ڈی ایس پی، ایس ایچ او سرگوڈا سمیت دیگر متعلقہ ایس ایچ اوز کو بھی شو کاؤس نوٹس جاری عدالت کی متعلقہ افسران کو شو کاؤس کا ستائیس جون کو جواب جمع کروانے کی ہدایت آئندہ تاریخ پر جسیس شاہد کریم سمات کریں گے ریٹائر ججز کو الیکشن ٹرائبینل لگانے کی صدارتی ترمیم آرڈیننس کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن اور وفاق کو جواب جمع کرانے کے لیے 26 جون تک کی محلت الیکشن کمیشن کا جواب آلے نے دے پتا چلے کہ ان کے کیا ارادے ہیں جسیس شاہد کریم کے ریمارکس یہ لوگ کیس ٹرانسور کر رہے ہیں ازھر صدیق ایڈوکیٹ کا بیان جسیس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے میں یہاں بیٹھا ہوں موت تل کر دوں گا میں بے یاروں مددگار نہیں ہوں بانی پی ٹی آئی کو پارٹی صدارت سے ہٹانے ہیں نیس پچانوے سے نا اہلی کا معاملہ بانی پی ٹی آئی سیکرٹی تحریک انصاف اور دیگر کی درخواستوں پر سمات چیف جسیس کی الویدائی تقریب کے باعث سمات کسی اور دن کریں گے عدالت کے ریمارکس پانچ رکنی لارج اور پینچ نے سمات بے غیر کاربائی غیر معینہ مدد کے لیے ملتبی کر دی سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن انتخابری نشان دینے کی الیکشن ایک کی دفعہ کے خلاف کیس جسٹس شمس محمود مرزا کی سبراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سمات کی لرخواست پی ٹی آئی کے عمر عجوب اور بیلیسٹر گوھر خان نے دائے کی تھی ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے موسم گرمہ کی تاتیلات کے بعد جواب مانگ لیا گلوکار ملکو کا نام پی این آئی ایل لس سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائے درخواست میں رفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے ملکو نے یوکے میں میوزک کے کانسٹ کے لیے جوانا تھا درخواست گزار کے خلاف کوئی مقدمہ بھی درج نہیں عدالت سے نام پی این آئی ایل لس سے نکالنے کا حکوم دینے کی استدہ سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ افراد کو ٹھیکے پر دینے کے خلاف آئینی درخواست پر سما سکول اسادزہ کی جانب سے میاں داؤد ایڈوکیٹ پیش ہوئے ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے 26 ستمبر تک جواب طلب کر لیا سرکاری سکولوں کی نشکاری روکنے کی حکم امتنائی کی درخواست پر نوٹس جاری عدالت کا سرکاری سکولوں کی نشکاری کے خلاف تمام درخواستوں کو یکجہ کرنے کا حکم سبائی وزیر تعلیم کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ایڈوائزری کمیٹی برائی تعلیم کا اجلاس وزیر تعلیم کو چاروں تعلیمی محکموں کی سو روزہ کار کردگی پر بریفنگ دی گئی ایڈوکیشن پالیسی کے حوالے سے اہم نکات پر بھی دوادلے خیال کیا گیا پان سالہ ایڈوکیشن پلین کے مختلف نکات پر غور خوض کیا گیا سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں میں آج سے سمر کیمپ لگانے کی اجازت ہوگی سمر کیمپ صبح ساتھ سے صبح دس اور شام چار سے سات بجے تک لگایا جا سکے گا سمر کیمپ لگانے کے لیے متعلقہ ایڈوکیشن آتھورٹی کو آگاہ کرنا لازم ہوگا سکول کے کتنے بچے سمر کیمپ میں حصہ لیں گے تفصیلات دینا ہوگی تمام اے ای او سمر کیمپ کی مانیٹرنگ کریں گے عید پر اپنوں سے ملاقاتیں قیدیوں کی بھی عید ہوگئی عید کے دو دن پچیس ہزار دو سو تیرہ شہریوں نے اسیران سے ملاقات کی قیدیوں کو آڈیو اور ویڈیو کا کال کی سہولت فراہم کی گئی اسیران کو ناشتے میں سوجی حلوہ دوپہر میں چکن کورما اور شام کو پلاو دیا گیا مخیر حضرات کے تعاون سے اسیران کو کھانے میں قربانی کا گوشت فراہم کیا گیا رہوڑ چیمبر کی سیاست کا محاذ گرم سحیل نسار میاں شفقت پی آف گروپ کے پیٹرن انچیف مقرر میاں انجم نسار پی آف گروپ کو اہم رہنماؤں نے خیر بات کہہ دیا عرفان اقبال شیخ نے میاں شفقت گروپ پی آف کو جوائن کر دیا آئی جی پنجاب ملازمین کے دماغی فالت سے متاثرہ بچوں کے علاج اور بحالی کے لیے پرازن ملزمان کی سیربل پالیسی کا شکار پانسو بیاسی بچوں کے لیے مہانہ ہیلس وظائف کی مزید وکوم جاری سیربل پالیسی کا شکار بچوں کو دس ہزار فیکس مہانہ کی ادائیگی کر دی گئی اور پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ہاکی کی بحالی کے لیے جامعہ پلان تیار کر لیا اگست سے بھرپور ڈومیسٹک ہاکی شروع کروائی جائے گی آٹھ سے چودہ اگست تک مشانے ہیدر کب سے ڈومیسٹک ہاکی سیزن کا آغاز ہوگا قومی سینئر اور جونئر ہاکی چیمپنشپ بھی پلان کا حصہ ہے